تو دوستو اس سال ایکسپٹ کیا جارہا تھا کہ فرانسے سیر اسٹرپتی ایمینویل میکرون مارچ اور اپریل کے بیچ میں بھارت کی وزٹ پر ضرور آئیں گے اور اس دوران بتایا جارہا تھا کہ نیول رفال کو لے کر کوئی نہ کوئی سمبھاوی ڈیل ہو سکتی ہے یعنی جو 26-27 فائٹر جیٹ ہمیں ہماری نیوی کے لیے خریدنے ہیں ان کی ڈیل سائننگ اسی وزٹ کے دوران ہو جائے گی لیکن اب ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ اپریل بھی ختم ہونے جارہا ہے اور ابھی تک ان کے وزٹ کو لے کر کسی طرح کی کوئی خبر نہیں نکل کر آئی ہے ایون دو تین مہینوں کے بعد بھارت کے اندر جی ٹونٹی کی ہی میٹنگ ہونے جارہی ہے جس میں ایمینویل میکرو کو آنا ہی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا کوئی بھی وزٹ بھارت نہیں ہونے جارہا ہے لیکن اب کچھ اس طرح کی خبریں نکل کر آ رہی ہے کہ جولائی منت میں پرائم منسٹر موڈی خود فرانس کے وزٹ پر جا رہے ہیں اور پی ایم موڈی کا یہ جو وزٹ ہونے والا ہے فرانس یہ اس بار کافی زیادہ ایمپورٹنٹ بتایا جارہا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سی سی ایس کی طرف سے ایک نام نردھاریت کر لیا گیا ہے کہ نو سینا کے لیے کونسا فائٹر جیٹ خریدا جانا ہے یعنی رفال ایم اور ایف ایٹین سپر ہارنٹ دونوں کی بیچ کمپیٹیشن تھا ہم سبھی جانتے ہیں بتایا نہیں کیا ہے لیکن سبھی جانتے ہیں کہ رفال ایم ہی اس میں بینر رہا ہے تو اس بات کی پوسٹی اور ڈیل سائننگ بتایا جارہا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی کے اسی وزٹ کے دوران کیا جائے گا اس کے اطرق بتائیے جارہا ہے کہ جوکہ کسی جمانے میں سافران کے ساتھ بھارت کی اینجن کو لے کر ڈیل لگ بھا کنفرم ہونے جارہی تھی یعنی ایم کا کے لیے جو 110 کلو نیوٹرین تھرسٹ والا ایک اینجن چاہیے ہمیں ایک زین ریشن والا اس کو لے کر ہم لوگ فرانس کے ساتھ ڈیل کرنے ہی والے تھے لیکن این وقت پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرانس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کا آئی پی آر ابھی تک ہمیں نہیں دے رہا ہے اور اسی طرح کی کنڈیشن باقی دیشیوں کے ساتھ بھی تھی یوکے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ لیکن پچھلے گستہ میں سے ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ رولز رویس نے سڈنلی اپنا سٹانس چینج کر دیا اور رولز رویس کی طرف سے تیکنولوجی ٹرانسپر لوکل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ آئی پی آر دینے کی بات بھی کہی اس کے اتریت ہم لوگوں نے کچھ مہینوں پہلے دیکھا تھا کہ دی آئی ڈیو کی کچھ اوفیشیل رولز رویس کی فیسلیٹی کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور ڈیل میں ایک بھر پھر سے رولز رویس واپسی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا ان ساری چیزوں کو لے کر سافران کے اندر بھی چھٹ پٹا ہٹ ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکانومک پرابلم فرانس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے جس طرح کی یوکے کے ساتھ ہے تو ایسی پرستیتی میں دیفنیٹلی فرانس اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی ڈیل نہیں جانے دے سکتا اور سب سے بڑی بات کی بھارت کی ریکوارمنٹ انجن کی ڈیل ہو جانے کے بعد جتنی مطرہ میں ہمیں انجن کی ریکوارمنٹ ہے یہ کسی کا بھی دیماغ خراب کر سکتی ہے کم سے کم ایک ہزار انجن کی آوشکتہ بھارت کو پڑھنے والی ہے ایسی پرستیتی میں انہیں منفیکچر کرنے سمبندے جو بھی سپیر پارٹس وغیرہ چاہیے ہوں گے انیشلی وہ سارے کے سارے اوویسلی اسی دیش سے آنے والے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ انجن کو لے کر ڈیل کریں گے تو کہنے کا مطلب کافی تکڑی ڈیل ہو سکتی ہے یہ اس وجہ سے فرانس کی طرف سے یا سافران کی طرف سے جو کی فرانسیزی کمپنی ہے اس ڈیل میں ایک بار پھر سے واپسی کرنے جاری ہے اور نئے لیول سے نیگوشیشن یہاں پر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کہ آئی پی آر کے لیے شاہد سافران بھی اس بار بھارت کو ہاں کر دے تو کہنے کا مطلب پرائم منسٹر موڈی کی یہ جو پیریس ویزٹ ہوگی اس بار یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے جاری ہے اس کے ادری خبریں اس طرح کی بھی نکل کر آ رہی ہے کہ فرانس بھی یوکے کی طرح اپنے کچھ سہیوگیوں کے ساتھ مل کر سکھ زنریشن کا فائٹر جٹ بنانے جارہا ہے جس میں جرمنی اس کا ایک سہیوگی ہونے جارہا ہے تو جس طرح سے یوکے کی طرف سے بھارت کو ملٹیپل ٹائم آفر دیا گیا کہ آپ بھی ٹیمپیس پر یوجنا کے ساتھ جھڑ سکتے ہیں جس میں اٹلی اور جیپین پہلے سے جھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کا آفر بھارت کو فرانس کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے اپنے سکھ زنریشن کے ائرکرپ کے پروجیکٹ کو لے کر ان سب کے اترکت بھی ہم لوگ دیکھیں تو نو سنا کے لیے جو ایس 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 این کا نرمان کیا جانا ہے ان سب کو لے کر بھی فرانس کی نیول گروپ کی طرف سے بڑے بڑے آفرز بھارت کو دیئے گئے ہیں حالانکہ ابھی تک وہ لوگ کیول کنونیشنل ٹیکنالوجی دینا چاہتے ہیں نیوکلر ٹیکنالوجی کو لے کر نیول گروپ کی طرف سے ابھی کسی طرح کا کوئی آفر نہیں ہے تو سنبھو تو یہاں پر اس کو لے کر بھی ڈیل ہو سکتی ہے تو پرائیم منیسٹر موڈی یہ جو جولائی میں پیریس ویزٹ پر جائیں گے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جائے گی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ان سب کو لے کر باتچیت ہونی تو اٹلیس تیہ ہے جس میں 26 کی سنکھیا میں رفیل ایم کو لے کر ڈیل سائننگ بھی شامل ہو سکتی ہے